جی حمد بیر صاحب محمد وعلا آلہی وعصہابہی ومارک وصف علیہ بادت ہندو صناح حضور پیر طریقہ رہبر شریعت جمال نقشبن پیکر شفقت و عنایت عمبائی جود و سخا منظور نظر حضور پیلال محرمی خاجہ خاجدان حضرت خاجہ پیر بشیرہ مصرح سبحان اللہ مجدی زیب سجادہ دربارِ علیہ نقش بندیہ مجدیہ محربیہ عزیزیہ اور شریف سبحان اللہ اور اس عزیب عرص فاق حضور صاحبِ لولاد جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ سبحان اللہ احمد مدبا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیس سالانہ اس میں تشریف لانے والے خوش قسمت حاضرین و سامعین اور خصوصاً آج اس محفل کے مہمانِ خصوصی ہم سب کی عقیدتوں کا مرکز ہم سب کی محبتوں کا محفل سبحان اللہ میری مراد دربارِ علیہ نقشبندیہ مجدیہ محربیہ وادی عزیز شریف سہر اسی طور پر تشریف لائے ہوئے حضرتِ صاحبزادہ صوفی محمد افضل صاحب اللہ 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 دوستانے محترم وقت بہت گزر چکا ہے اور دیوانے ہیں کہ ان کا حجوم تھمتا ہی نہیں عاشق ہیں کہ ان کے عشق کی شراب کا پیمانہ مزید لبریز ہوتا جا رہا ہے اور مرید ہیں وہ مراد کی منزلوں کو پہنچنا چاہتے ہیں اور آنکھوں سے اور محبتوں سے اور دل سے مرشن کریم کی باردہ میں حاضر ہو کر اپنے اپنے پیالے لیے کیسا کیسا فرفتندور ہے کہ کوئی کسی کی نہیں سنتا توجہ میری طرف کوئی کسی کی نہیں سنتا کوئی کسی کے پیچھے نہیں چلتا دولت لگا لیتے ہیں منصف لگا لیتے ہیں کرسی بھی ہوتی ہے دولت بھی ہوتی ہے کوئی کسی کے پیچھے نہیں چلتا کیا دیوانے بار یہ کیا ماجرہ ہے کہ اکمالی عزیز اکمالی بلال پر میں بیٹھنے والا اشتہ بلالی کی شراب لکانے والا اکمالی عزیز کے اس عزیز کی پیلہ آدم کی گاہوں کا منظر نظر کیا بات ہے کہ اس کے سامنے غریب بھی ناچ رہا ہے امیر بھی ناچ بھال اللہ میرے تکیم میرے رسول آرس 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 جیوے جیوے آرس 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 نہیں کوئی پیچھتا ہے حضرت صاحب جنوں پہ حکومت کرتے ہیں چالیس سال قدر کے خطبہ نقطاب عبالفت حضرت شاہد نے آن نوری حضوری کے قمبت کبھا ہے نوری حضوری کے قمبت کے سائے لیچے بیٹھ کر پلال مورویتی شرار آرام کر رہا ہے دون کبھا پسنا چاہتے ہیں اس کے پاس کون سا وزیفہ ہے اس کے پاس کون سا عزت الباہر ہے میں کہتا ہوں میں نے ہوش جب سے سنبھالا ہے ایک ہی وزیفہ ہے کہ عبرو امام سنام مصطفیٰ عبرو امام سنام مصطفیٰ کہ ہماری عبرو ہماری عزت کا در ہمارا چینہ ہمارا برنا سب آقا کی در کی خاطر سب آقا کی غلامی کی خاطر سبحان اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عبر قرآن میں فرمایا ہے کہ بللزین آمن وشد اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایمان والے جو سچے بومن ہیں وہ وہ ہیں جو سچے دل سے ٹوٹ کر اللہ سے پتھت محبتوں میں وہ مولا سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو سواب کے لیے نہیں ہوتی مولا کے جناب کے لیے ہوتی آئیے آئیے نقش بندیوں کے امام زاہیدی کے امام آشکوں کے امام حضرت سیدنا امام باعزید مستانی اور کیا حال تھا انکہ فرماتی ہیں میں نے سنار سے نکلا میں نے بارہ سال تک مجاہدے اور اعلان کی لیکن بارہ سال کے بعد جس چیز نے مجھے کامیابی اور سوسوس کیا وہ یہ تھی کہ جب تک جنت کے لالچ میں عبادت کھتا رہا اس وقت تک دل کی سیائی نہ دھو سکی جب جنت کو چھوڑا جنت والے سے پیار کر بیٹھا جب کعبے کو چھوڑا کعبے والے سے عشق کر بیٹھا کعبے والا میرے دل کی سیائی نہ دھو سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہسان محترم فرماتے ہیں جب بارہ سال کی ریاضت کے بعد آج ہر کوئی حاجی بناتے ہیں حاج کی حقیقت سنو بارہ سال کی ریاضت کے بعد فرماتے ہیں تین حاج کیے کتنے حاج کیے تین حاج کیے جب پہلے حاج پر گیا تو کعبہ ملا جب دوسرے حاج پر گیا تو کعبے والا ملا جب تیسرے حج کے لیے پستان سے نکلا کچھ ہی چلا ایک فرشتہ تلوار لے کر سامنے آگیا کہا با یزید کہا بے جانے کی ضرورت نہیں تیرا عشقہ بہت پر اس رقم پر پہنچ چکا ہے تو فنافسان کی مندر پہنچ چکا ہے اے با یزید پستان نے واپس لوٹ جا تیرا مولا خود تجھے ملنے کے لیے آجا پستان مہترم ایک مرتبہ نماز ادا کر وہی با یزید دیکھو ہم نے تو جب و قبو میں ولایت کو دیکھا ہے ہم نے تو پیسوں میں تصفف کو ڈھوڑا ہے ہم نے تو دنیا میں طریقت کو ڈھوڑا ہے دیکھو تو زیمیر قبلہ عالم کی تعلیمات کیا ہے دیکھو تو صحیح حضور زدی سرپخت کی تعلیمات کیا ہے پڑھ کرتا دیکھو وہی با یزید نماز پڑھتے ہیں نماز سے فارغ ہوتے ہیں امام مسجد پوچھتا ہے اے با یزید یہ بتائیے آپ کھاتے کہاں سے ہیں اللہ 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 آپ بولیے کھاتے کہاں سے ہیں آپ کو رزق کہاں سے ملتا ہے اللہ اللہ نہ تو کبھی آپ کو کربار کرتے دیکھا ہے نہ کبھی دنیا سے لیتے دیکھا ہے کھاتے کہاں سے ہیں فرمایا ٹھہٹ جاؤ جواب پار پار گیا پہلے نے ابا یزید کو اپنی نماز تو لٹا لینے دو جو مولا کے توقع کو یقین نہیں رکھتا جو راض کے لزب پر یقین نہیں رہتا پیسے کو ہاتھوں کی محل سمجھتا تھا